اس کشتی کو پیغمبر نہیں بچا سکتا قرآن سے بول رہا ہوں اگر کہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار تھے اور وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور جا کے بھوار میں فس گئی اور اللہ نے کہا ایسے نہیں فس تھی میری بھوار میں کشتی کوئی ضرور اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے اپنے مالک سے پوچھے بغیر آیا قرآن دازی ڈالی گئی تین بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو اگر کشتیوں کو بچانے والا کوئی اور ہوتا تو وہ کشتی تو نہیں ڈوبتی نا جس کشتی میں پیغمبر بیٹھا ہو اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ نے چاہے تو نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے قرآن لیکار اس کا نقشہ بھی کھینچا وَزَنُّون اس مشلی والے کو یاد کرو اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَذَنَّ أَنَّمْ نَقْبِرْ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَات جبروں نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کیا تو بہت بڑی مشلی آئی اور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ میں لے لیا اور اس مشلی کو دوسری مشلی نے اپنے پیٹھ میں لے لیا پھر وہ مشلی سمندر کی تہہ میں چلی لی اس لئے قرآن کہنا ہے زلمات رات کا اندھیرہ اور شکمِ ماہی کا اندھیرہ اور دریاتی گہرائی کا اندھیرہ اس لئے بہو اچھن کا لگ لائے قرآن جمع کا سوال آیا فِي الظُّلُمَات رات کے اندھیرے میں سکمِ ماہی میں دریاتی گہرائی میں یونس نے پکارا کس کو قرآن کہے گا لا الہ الا انت یہی کہا تھا سبحانت تری ذات پاک انی کنتو من الظالمین پھر ان اندھیروں سے اللہ نے نکالا اور کہا فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَقْنِهِ لَا يَوْمِ یو بحصول فرمایا اللہ نے اگر یونس مشلی کے پیٹ میں میرا نام نہ لیتا میری تصویر نہ پڑتا مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک مشلی کے پیٹ میں رہتا کس کے ساتھ ہو رہا ہے نبی کے ساتھ میں